ہیلو سٹوڈینٹس بی ایسی پارٹ فسٹ کے آج کا اپنا نئے چپٹر ہے پیریوڈک پروپرٹیز لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پیریوڈک پروپرٹیز کیا ہوتی ہے جب ہم ایلیمنٹس کے کچھ گنوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ گن جیسے پرمانی اکتریجہ آئینہ نورزہ ویدو ترنات مکتہ الیکٹرون ایفینیٹی یہ کچھ مولبوت پروپرٹیز ہوتی ہے جدی ان گنوں کو پہ ہم بیچار کریں اور تتموں کو جدی ہم پرمانو کرما کے بڑھتے کرم میں بہستیت کریں تو نیمیت انترال کے پسچات ایلیمنٹس کے ان گنوں کی پندرہاورتی ہوتی ہے اسے آورتیتہ کہا جاتا ہے یعنی یہ پروپرٹیز ریپیٹ ہوتی ہیں اور انہیں پیریوڈک پروپرٹیز کہا جاتا ہے اور اسے پیریوڈیشیڈی کہا جاتا ہے اب جن ایلیمنٹس کے گن ایک جیسے ہوتے ہیں سمان ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ان میں سمانتہ پھائی جاتی ہے ان کو ہم ایک ہی ورگ میں بہبستیت کرتے ہیں تو ایک ورگ کی ایلیمنٹس کی گنوں میں سمانتہ ہے یا گنوں کی پندرہاورتی کیوں ہوتی ہے اس کا قارن کیا ہے کیونکہ ان کا جو الیکٹرونک کنفیگریشن ہے وہ سیم ہوتا ہے کونسا الیکٹرونک کنفیگریشن ویلینس سیل کا الیکٹرونک کنفیگریشن یعنی ان کا انتیم سیل جو ہے انتیم کوش جو ہے ان کا جو الیکٹرونک کنفیگریشن ہے وہ سیم ہوتا ہے اس لئے ان میں گنوں میں پندرہاورتی پائی جاتی ہے تو ہم آج ایک ایک کر کے پیریڈک پروپرٹیز کو دیکھیں گے سب سے پہلا اپنا آتا ہے پرمانتریجا ایٹومک ریڈیس پرمانو تریجا کہ دو پرمانو کا آکار کہ دو ایکی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرمانو کو ہم گولاکار مانتے ہیں تو تریجا دیکھ لیں گے تو اس کا آکار بھی آ جائے گا ہم جانتے ہیں کہ پرمانو تریجا جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی پرمانو جو کوئی element ہے وہ کسی پرمانوی گوسطہ میں نہیں رہتا پرمانوی گوسطہ کا مطلب وہا کہ وہ اکیلا ایک ایٹوم کی روپ میں نہیں رہتا ساتھی ایک ایٹم کے اندر الیکٹرون کہاں تک پر جینٹ ہے الیکٹرون جو کلاوڈ ہے الیکٹرون آگر ہے اس کی کوئی سپسٹ شیمہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پچھلے چپٹر میں تو اس کی وجہ یہ ہوئی اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پرمانوں کی سپسٹ شیمہ نرداریت نہیں کر سکتے ساتھی ادھکانس پرمانوں کیا ہے اکیلے نہیں رہتے ہیں سیوک تبستہ میں رہتے ہیں وہ انو کے روپ میں رہتے ہیں جو پرمانوں کی تریجہ ہے جو ایٹمیک ریڈیس ہے ان کو ہم ڈائریکٹ کسی میٹر سے گیاد نہیں کر سکتے آپ جانتے ہو کہ پرمانوں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایسے تو ہے نہیں کہ ہم ایک پرمانوں جیسے گیند کی ترہا ہوا دیکھا اس کو ناپ لیا ایسا ہم نہیں کر سکتے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پرمانوں تریجہ کو ہم کس کس پرکار سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے سیس یونجک تریجہ جیسے ہم کہتے ہیں کوبالینٹ ریڈیائی سیس یونجک تریجہ ہم سیس یونجک انووں سے انووں میں دیکھتے ہیں یعنی ایسے انو جو آپس میں سیس یونجک بند کی دوارہ جڑے ہوئے ہو کوبالینٹ بونڈ کی دوارہ جڑے ہوئے تو کوبالینٹ ریڈیائی کیسے گیاد کرتے ہیں کہ دو کوولینٹ بونڈڈ ایٹمز کے نیوکلیس کے بیچ کی دو دوری ہے جسے ہم انٹر نیوکلیر ڈسٹینس کہتے ہیں اس کا آدھا ایک پرمان کی تریجہ کہلائے گی اب ہم جانتے ہیں کہ جب سیسیونجک بند بند ہے تو ایٹمز تھوڑے فیوزد ہو جاتے ہیں اپس میں مکس ہو جاتے ہیں ان کے اوربٹلز کی اور لیپنگ ہوتی ہے اس وجہ سے جو اس کا واسطوی کاکار ہے اس سے وہ تھوڑا چھوٹا نظر آئے گا یعنی اس کی جو ریڈیس ہے وہ ایکچویل سے تھوڑی کم ہوگی تو یعنی ہم مانے کہ کوئی ایٹو انو ہے تو وہ اے اے دو پرمانوں سے مل کر بنا ہے ان کے بیچ میں سیچونجک بونڈ ہے تو ان کے نابیکوں کے بیچ کی دوری اگر ڈی اے اے ہے تو ڈی اے اے کا آدھا یعنی بونڈ لیند یا انٹر نیوکلیر ڈسٹینس اسے ہم کہہ رہے ہیں اس کا آدھا آر اے یعنی اے کی ایٹمیک ریڈیس ہے کہلائے گی اسی پرکار اگر بسم نابیک پرمانوں آ جائے بسم نابیک پرمانوں یعنی دو بھن بھن پرمانوں سے مل کر کوئی انو بنا ہوا ہے یا میں کہوں کہ وہ دروی پرکار کا ہے جیسے اے چیل ہو گیا اے چیل ہو گیا اے چیل ہو گیا اے چیل ہو گیا تو ایسے ہی میں ہم کیا کریں گے ہمیں پتا ہے کہ جیسے ڈی اے اے میں تو کوئی دکت نہیں تھی ڈی اے بائی ٹو کر دیا لیکن ڈی اے بی ہے ڈسٹینس الگ الگ ہے اے کی ریڈیس الگ ہے بی کی ریڈیس الگ ہے تو ہم ان کے بیچ کی ڈسٹینس یاد کرنے کے لیے ایک سٹیونسن فورمولا یوز کرتے ہیں جو ہوتا ہے ڈی اے بی is equal to آر اے پلس آر بی مائنس 0.09 ڈیلٹا ایکس اور یہ اینگرس ٹرم میں آتا ہے تو یہاں ڈی اے بی کیا ہے اے اور بی نابیکوں کے بیچ کی دھوری ہے آر اے کیا ہے اے کی ایٹمیک ریڈیس ہے آر بی کیا ہے بی کی ایٹمیک ریڈیس ہے ڈیلٹا ایکس ہے اے مائنس ایکس بی جہاں ایکس اے ہے اے کی ویدیو دلندہ اور ایکس بی ہے بی کی ویدیو دلندہ اور ہم یہاں انتر کس کا لیں گے کیسے لیں گے کہ جس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی جیادہ ہے اس میں سے کموالی کو گھٹانا ہے تو یہاں ہم نے ایکس اے مائنس ایکس بی لکھایا تو اس کا مطلب ہم نے یہ مانا ہے کہ اے کی ویدیو دلندہ بی سے ادھیک ہے یعنی ایکس اے اس گریٹر دن ایکس بی اسے جائی سے بھی لکھتے ہیں اب اس کا ایک 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 جامپل دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں دیا ہوا ہے ایکس ٹو کی بند لبائی 1.4 اینگسٹرم ہے سی ایل ٹو کی بند لبائی 2.4 اینگسٹرم ہے تو اور ایکس کی جو الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے ہائیڈرزن کی وہ 2.1 ہے اور کلورین کی 3.1 ہے تو ڈی ایہ سی ایل گیاد کرنا ہے یعنی ہائیڈرزن اور کلورین کے نیوپلیس کے بیچ کی دوری جو ہے وہ ہمیں گیاد کرنا ہے تو ہم فورمولا دیکھیں گے آر ایچ پلس آر سی ایل مائنس 0.09 انٹو دیلتا ایکس تھا اب ہمیں آر ایچ کی ویلیو رکھنی ہے تو ایچ ٹو کی بند لبائی 1.4 ہے یعنی ڈی ایچ ایچ ہے تو ڈی ایچ ایچ کا دہ آر اچ ہوگا یعنی 0.7 پلس سی ایل ٹو کی 2.4 اینگسٹرم تھی تو وہ 1.2 اینگسٹرم آر سی ایل ہو جائے گا پلس 1.2 لکھ دیا پلس 0.09 اب 3 دیلتا ایکس زیادہ کس کی ہے کلورین کی ہے تو 3.1 میں سے 2.1 گھٹائیں گے تو 1 آ جائے گا اور اس کو ہم سول آؤٹ کریں گے تو یہ 1.18 sorry 1.81 اینگسٹرم آ جائے گا اب اگر ہمیں کسی پرمانوں کی سہشی جکترجیا گیاد کرنی ہو تو ہم ایک کل بند سے جڑے سمان پرمانوں پر بیچار کرتے ہیں جیسے مان لو R A گیاد کرنی ہے اور ہمیں کئی option دیئے گئے ہیں کہ ہم کس سے گیاد کر سکتے ہیں کیا A B سے گیاد کر سکتے ہیں ہاں سٹیونسون فارمولا سے گیاد کر سکتے ہیں بی کا پتہ ہو لیکن اگر ہمیں سہشی جکترجیا گیاد کرنی ہوتی ہے تو ہم کس پر بیچار کرتے ہیں کہ پرمانوں سمان ہونے چاہیے دونوں اور ان کے بیچ میں کس پرکار کا بند ہونا چاہیے ایک کل بند ہونا چاہیے تو A B سے ہم گیاد نہیں کر سکتے A A ایک کل بند سے بند ہوئے ہیں دیکھو ایک کل بند بھی آگیا سمان پرمانوں بھی آگئے گیاد کر سکتے ہیں ہمیں کاربن کا ایٹمک ریڈیس گیاد کرنا ہے تو اپیوکت مولیگول کون سا ہوگا اس میں آپسن دیئے گئے اپنے کو CH4 C2H6 یعنی ایتھین C2H4 یعنی ایتھین C2H2 یعنی ایتھائین تو سب سے پہلے ہم میتھین کی بات کریں تو میتھین میں تو کاربن ہی ایک ہے تو CC بونڈ ہی نہیں ہے تو ان کے بیچ کی دوری کیسے گیاد کریں گے نہیں کر سکتے اگر ہم C2H4 کی بات کریں تو C2H4 یعنی ایتھین میں کاربن کاربن بند تو ہے پرمانو بھی سمان ہے لیکن ڈبل بونڈ ہے تو ڈبل بونڈ جیسے ڈبل بونڈ بنے گا تو اور اور لیپنگ ہو جائے گی پرمانو جو ہے اور نزدیک آ جائیں گے انٹر نیوکلیر ڈسٹینس اور کم ہو جائے گی ٹھیک اسی پرکار C2H2 کی بات کریں گے تو یہاں کاربن کاربن سمان پرمانو بھی ہے کاربن سے کاربن بندیت بھی ہے لیکن ڈبل بونڈ سے بندیت ہے تری بند سے بندیت ہے تو یہاں ایک ہی اپسن ہستا ہے اپنے پاس ایتھین جس میں کاربن کاربن سنگل بونڈ پرزینٹ ہے ٹھیک اسی پرکار اگر ہم نائٹرزن کی پرمانو ترجہ گیارت کرنی ہے تو کس پر بچار کرنا چاہیے ہمیں یہ اپنے سامنے ایک پہلا دیا ہے امونیا دوسرا دیا ہے N2 تیسرا دیا ہے N2 H2 تیسرا چوتھا دیا ہے N2 H4 تو امونیا میں نائٹرزن اکیلا ہے نائٹرزن نائٹرزن بونڈ نائٹرزن ہائیڈرزن بونڈ پرزینٹ ہے تو اس سے ہم نہیں کر سکتے N2 میں نائٹرزن نائٹرزن ٹریپل بونڈ ہے N2 H2 میں نائٹرزن نائٹرزن ڈبل بونڈ ہے N2 H4 میں نائٹرزن نائٹرزن سنگل بونڈ ہے یہ اپنا D اپنا اگلی پرکار جو آتا ہے وہ ہے داتوک ترجہ داتویں جو ہے وہ جب کرسلیت ہوتی ہے تو ان کے ان میں لاتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داتووں کی جب پیکنگ ہوتی ہے ایٹمز تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک دم پاس پاس سٹا کے ایڈزسٹ کی ہوئے ہیں تو R میٹلک کو ر ایم لکھ ر ایم 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 دی بائی ٹو اب ر میٹلک جو ہے وہ آر ایکچوال کے برابر ہوتی اور ساتھ جب سنکولن پیکنگ بڑھتی ہے کلوز پیکڈ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ دوری کم ہوتی جاتی ہے چونکہ بیچ میں جانتے ہیں کہ سپیس رہ جاتا ہے تو جو سیمپل کیوبک ہے ایک میٹل ہے مالو سیمپل کیوبک میں کرسٹلیت ہو رہا ہے تو اس کی رجی جاد ہوگی اور وہ میٹل اگر بی سی سی می کرسٹلیت ہو رہا ہے بی سی سی ٹائپ کی پیکنگ ہے تو اس کی سی 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 رجی کم ہوگی یعنی پرمانو اور پاس پاس آ جائیں اور ایپ سی سی میں تو اور دیگ پاس آ جائیں یعنی ان کی پرمانو ترجہ بیچ دوری کم ہو جائے گی اگل آتا ہے وانڈر بالس ترجہ وانڈر بالس ترجہ کیا ہے ابھی تک ہم نے دیکھا وہ داتوی ترجہ اور کوبلنٹ ریڈیس یعنی سی سی ترجہ دیکھ وانڈر بالس ترجہ ہم کس میں دیکھتے ہیں یا تو ایک ری گی سو میں جن کے بیچ میں کوئی بانڈ پرزین نہیں ہوتا اور یا پھر ہم ایسے گیشی آنوں میں دیکھتے ہیں جو ان کے آنوں آپس میں دوری بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وانڈر وانڈر ترجہ کیا ہوتی ہے دو نکٹ تم پرمانوں یا بھن بھن گیشی آنوں کے بیچ کی دوری کا آدھ ہوتا کوبلنٹ دوسرے سے کچھ دوری پر اشتیت ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک فورس کریٹ ہوتا جسے مانڈر وانڈر فورس آف اٹریکشن کہتے ہیں تو یہاں ایک آنوں کے اس پر مانو اور دوسرے آنوں کے دوسرے پر مانو جو نکٹ محسوس کیے جا رہے ہیں جب سے نکٹ پائے جاتے ہیں ان کے بیچ دوری کا آدھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آنوں کے بیچ کچھ دوری ہوتی ہے یعنی یہاں جو وانڈر وانڈر تریجہ ہم بات کر رہے ہیں وہ واس ٹوئی تریجہ سے کافی بڑی ہوتی ہے اگر ہم تینوں تریجہ ہوں کی بات کریں تو ہم پائیں گے کہ آر وانڈر 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 وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر آر میٹیلک اور سب سے کم ہوتی کو وانڈر کو وانڈر کچھ ہم جانتے کہ اور لیپنگ ہو جاتی ہے پر وانڈر ایک دوسرے تو یہ تھا اپنا آج کیا ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ایٹومک ریڈیس کیا ہوتی ہے کتنے برکار کی ہوتی ہے کیسے ان کو نلداریت کیا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی دنیو موسیقی